ایک سوال ہے ایک شخص نے اتفاقی طور ایک زمین خریدی اور نیت رکھی کہ مناسب قیمت ملنے پر اس کو بیچ دے گا اور مذکورہ شخص پیشاور زمینوں کا تاجر نہیں اسی طرح زمین سے کسی قسم کی کوئی آمدنی نہیں مان مذکورہ شخص بے روزگار ہے کیا اسی زمین پر بھی زکاة ہوگی نہیں کاروبار کے لئے جو زمینیں انسان رکھتا ہے یعنی زمین خریدنا اور بیچنا ایسا نہیں کہ کوئی ایک زمین بیچ دیا تو وہ زمین کے ذریعے سے جو پیسے آئے ہیں وہ کاروبار پر پھر لگا رہا ہے کسی اور زمین خرید رہا ہے پھر اس کو بیچ رہا ہے پھر کچھ اور چیزیں وہ خرید رہا ہے اس کو کاروبار کہتے ہیں خریدنا اور بیچنا لیکن اگر کسی نے اپنے مال پونجی کو کسی زمین میں لگایا ہوا ہے اور اس ارادے میں ہے کہ اگر قیمت اچھی ملتی ہے تو اسے ہم بیچ دیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنا گھر بنا لیں گے یا فلاں جو ضروری کام ہے اس کام کو انجام دے لیں گے یا اس طرح کے وہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں کرنا چاہتا ہے اس کو کاروبار نہیں کہتے ہیں تجارت نہیں کہتے ہیں یہ اس کی ذاتی اپنی پروپرٹی ہے ذاتی منفات کے لئے ہے کاروبار کے لئے اس نے نہیں رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر زکاة نہیں ہوگی